نمستے میرے نام عدیت تہو اور آپ دہ پنچائے دیکھ رہے ہیں دلی میں انڈیا گیٹ پر بنے امر جوان جوتے کے مسال اب ہمیسہ کے لیے بجھا دی جائے گی اب یہ مسال نیشنل وار میموریل کی مسال کے ساتھ مل جائے گی سکربار یعنی آج جو پر ساڑھے تین بجے ایک کارے کرم میں امر جوان کی مسال کو نیشنل وار میموریل کی مسال کے ساتھ ملا دیا جائے گا اس کے پیچھے ترک دیا جا رہا ہے کہ دو جگہوں پر لوگ کا رکھ رکھا کرنا کافی مسکل ہو رہا ہے سینہ کے ستروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جب کی دیش کے سہیدوں کے لیے نیشنل وار میموریل بن گیا ہے تو پھر امر جوان جوتی پر کیوں الگ سے جوتی جلائی جاتی رہے سینہ کے ستروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیشنل وار میموریل میں سارے سہیدوں کے نام ہے سہیدوں کے پریوار کے لوگ یہی آتے ہیں آپ کو بتا دے کہ 25 فروری 2019 کو پردھار منتری نے وار میموریل کو دھگاٹن کیا تھا چالیس اکڑ جیمین پر 176 کڑ کی لاغت سے اسے بنایا گیا ہے گوردلاو ہے کہ انڈیا گیٹ کو بریٹی سرکار دوارہ پرثم 200 ایود میں سہید ہوئے بھارتی جوانوں کی یاد میں بنوائے گیا تھا اس کے بعد 1972 میں 1971 کے پاکستان کے ساتھ ایود میں سہید ہوئے بھارتی سینکوں کی یاد میں امر جوان جوتی جلائی گئی اس ایود میں بھارت کی بیجائے ہوئی تھی اور بانگلہ دیس کا گٹھن ہوا تھا تتکارین بردار منتری انڈرا گاندھی جی نے 26 جنوری 1972 کو اس کا اودھگاٹن کیا تھا اب کیندر کے اس فیصلے پر کانگریس نیتہ راحل گاندھی نے سوال اٹھاتے ہوئے مودی سرکارپنی سانہ سادھا ہے راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بیٹ جوانوں کے لیے جو امر جوتی جلتی تھی اسے آج پجھا دیا جائے گا کچھ لوگ دیس پریم ہوا بلیدان نہیں سمجھ سکتے کوئی بات نہیں ہم اپنے سینیکوں کے لیے امر جوان جوتی ایک بار فیڑ جلائیں گے بہرحال 1971 ایود کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پر اسے راشتی ایود اسمارک پر شپٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انڈیا گیٹ پر امر جوان جوتی کے روپ میں جلنے والی آگ کی لوگ کا گردندر دیوت سے پہلے راشتی ایود اسمارک پر جلنے والی لوگ میں بلیک کر دیا جائے گا تو فیلار اس ویڈیو میں اتنا ہی میرا نام عدیت ہے اور آپ دا پنچائت دیکھ رہے تھے دنیا باد